محرم حلیمی بناتے ہیں لوگ بے اصل چیز ہے بیدت ہے سواب سمجھ کے کریں گے بیدت ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم سواب سمجھ کے نہیں کر رہے ویسے ہی سب بنا رہے ہیں تو ہم بھی بنا رہے ہیں تو بیدت کی تائیت تو ہو رہی ہے نا پورا سال پڑھائے حلیم کھانے کے لیے آپ کو کیا مسئیبت ہے کہ آپ محرمی میں دیکھ بکائیں پورے سال کیوں نہیں پکا رہے تھے آپ جب ایک رسم معاشرے میں غلط رسم پھیل جاتی ہے تو اس کا بائیکارٹ کرنا چاہیے تو آپ نہ بنائیں کسی اور مہینے میں بنا لیں آپ تو پوری پوری رات دے گئے چل رہی ہوتی ہیں مذہب کے نام پہ تو یہ کام نہ کیا جائے اور جو لوگ کہتے ہیں ہم مذہب کے نام پہ نہیں کر رہے ہیں ہم تو ویسے انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں تو کسی اور دن کر لو بھائی تم پورا سال پڑھا ہوئے نا ہم نے کب کہا ہے کہ آپ دے گئے نہ پکائیں آپ پکائیں پوری پوری رات گھوٹے لگائیں کسی اور دن کر لیں آپ اس لئے اسلام کو بچائیں فرافاز سے اسلام کو ہمارے ذمہ ہیں کہ اسلام وہی ہے جو نبی لے کر آئے اللہ کہتے ہیں آج کے دن میں نے دین مکمل کر دیا جب یہ آیت نبی پہ نازل ہو گئیں تو اس میں حلیم نہیں تھا محرم کا حلیم دین مکمل ہو چکا اس کو رہنے دیں آپ اور پھر وہی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو حلیم کھائیں گے کس وقت رات کو آپ کھائیں گے تو رات کو تو ویسے ہی کم کھانا چاہیے سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنائی ہے رات دن میں آپ نے روزہ رکھنا ہے تو یہ روزے سے بھی میچ نہیں کر رہا ہے یہ جو حلیم ہے اس لئے اس سے اجتناب کریں ایوائٹ کریں جو گلی کے لونے لپاڑے بنا رہے ہوتے ہیں ان کو محبت سے سمجھا دیں یار اگلے دن بنا لو باز آ جائے ٹھیک ہے نہیں تو پھر نکل لیں آپ پتلی گلی سے الڈھینی لوگوں سے تو یہ محرم کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں